موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر حیدر آباد سمیت تیلنگانہ بھر میں بارش آدل آباد دلے میں شیر کے حملے میں نوجوان حلاق حیدر آباد سے بینگلور منتقل کیا جانے والا تین کورڑوں کا سونا زب مائجو اسکول ایٹھ ہوم ایمیس ایڈوکیشن ایکیڈیمی کا نیا اقرام تیلنگانہ کے کڑم پروجیکٹ کی آبیس سطح میں اضافہ ڈیلوری بوائس کی ہرطہ دھوکہ دہی اور حراسانی کا الزام دہلی میں ٹھائی ہزار گوڑ کی ہیروین زبت کابینہ میں توسی پر راہل کا تنس وزرہ نہیں ویکسن بڑھنی چاہیے پدم آوات کے لئے ناموں کی سفارش کرنے کی وزیر آزم کی اپیل اب خبر تفصیل سے حیدر آباد سمیت تیلنگانہ کے ایک ایزلہ میں بارش ہو رہی ہے حیدر آباد میں آج سبا سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ایزلہ میں کل رات سے برسات ہو رہی ہے زلیہ کریم نگر کے چیگرو ماری منڈل ورنگل ہنم کنڈا غازی پیٹ جیشنکر بھوپل پلی ملک ایزلہ کے کئی مقامات سیدھی پیٹ زلیہ کے حسان آباد کوہڑا منڈلاؤں میں بارش ہوئی کورشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نگر کنول زلیہ کے پالم علاقے میں پندرہ سنٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے نیرمل زلیہ کے اختانہ پور میں گیارہ سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج علاوہ زلیہ کے سری کونڈا علاقے میں دس سنٹی میٹر بارش ہوئی کامر ایڈی زلیہ کے نظام ساگر منڈل کے حسان پلی علاقے میں آٹھ میلی میٹر زلیہ رنگا ریڈی کے کرتال میں آٹھ میلی میٹر منٹریال زلیہ کے جائے پور منڈل میں آٹھ سنٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی بارش کے نتیجے میں کالیش فرم علم پلی پروجیکٹس کی آبی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے زلیہ آدل آباد نے واقعہ تلنگانہ مہاراشتہ کی سطرحت پر شیر کے حملے میں ایک نوجوان حلاق ہو گیا شیر کی موجودگی سے علاقے کے عمام میں سنسنی پائی جاتی ہے خوفزدہ لوگ گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہی ہیں اب تک دو افراد اس شیر کا نشانہ بڑھ چکے ہیں تازہ طور پر ایک اور نوجوان کو اس نے حلاق کیا ہے آدل آباد زلیہ میں مہاراشتہ کے عیوت محل زلیہ میں عوی ناش نامی نوجوان کو اس شیر نے نشانہ بنایا عوی ناش گھر سے روانہ ہوا تھا تاہم گھر واپس نہ آنے پر اس کے ارکان خاندہ نے خریب میں اس کی تلاش شروع کی مقامی افراد نے دیکھا کہ شیر کے خریب عوی ناش کی لاش پڑی ہے ان افراد نے چیر پکار کی جس پر شیر وہاں سے بھاگ گیا اس کی تصاویر مقامی افراد نے اپنے سیل فونس میں لے لی حیدرباد سے بینگلو منتقل کیا جانے والا سونا پولیس نے اندر پردیش میں پکڑ لیا زلے کرنول کے پنچلی گالم چیک پوسٹ کے پاس گاڑیوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے دو افراد کو روک لیا تلاشی پر ان کے پاس سات کلو سونا برامد ہوا جس کی لاغت تین کروڑ روپے بتائی گئی ہے پکڑ جانے والے افراد سونے سے متعلق دستاویزات دکھانے میں ناکام رہے مزید تحقیقات جاری ہے گوجستہ دو سالوں سے دنیا میں پھلی وبا کے اثرات کا تنقینا لگایا جائے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت سب سے زیادہ متاثر ہونے والی شبوں میں سے ایک ہے اس قدشے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیدراباد کے معروف تعلیمی ادارے مس ایڈیوکیشن اکیڈیمی نے تحقیق کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے جو ایک لرننگ کٹ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور عالمی وبا کے دوران بچوں کی تعلیم کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو یہ بالکل حوصلہ افضائی نظر نہیں آتی حالانکہ انٹرنیٹ کی مدد سے آفلائن تعلیم کی بات ہو رہی ہے لیکن اس طریقے تعلیم کے اپنے مسائل کی ہے معروف تعلیمی ادارے مس ایڈیوکیشن اکیڈیمی نے عالمی سطح کی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کیلئے بازدبتہ تحقیق کی مدد سے اور اس کا نتیزہ نکالنے کی کوشش کی ہے جو ایک کٹ میجو اسکول ایٹ ہوم کٹ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے مس ایڈیوکیشن اکیڈیمی کے چیرمن محمد لطف کان نے حیدراباد میں مس کے کارپورٹ آفیس میں میجو اسکول ایٹ ہوم کے لوگوں کی رسم نخاب کشائی انجام دی جبکہ اس موقع پر مدد ماہرین تعلیم و دانشوران طلبہ اور ان کے والدین اور اسا دیزہ اور ان کی موجودگی میں میجو اسکول ایٹ ہوم کٹ کے باکسز کا افتتا کیا محمد لطف کان چیرمن ایم ایس ایڈیوکیشن اکیڈیمی اور ڈاکٹر سید مزبا اردین ڈیریکٹر ایم ایس ایڈیوکیشن اکیڈیمی نے بتایا کہ میجو اسکول کٹ ہوم نصری سے لے کر پانچی جماعت تک کے بچوں کے لئے ہر ماہ ایک باکس کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اس میں موجود منٹریل طلبہ کو مشاقل کی بنیاد پر اپنے آپس سیکھنے کی طرف راخب کرتا ہے اس عمل میں آن لائن اور آف لائن تعلیم کی شرط نہیں ہے اس طریقہ تعلیم و تربیت میں ہر تعلیم سال لگاتر نو مہینوں تک ہر تعلیم علم پر ہر ماہ ایک باکس دیا جاتا ہے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان باکسز میں دستیہ مواد کی مدد سے تعلیم علم اپنی تقلیقی صلاحیت کو پرمان چڑھا سکے ماہرین تعلیم اور دانشوروں نے تعلیم کے حوالے سے میجو اسکول ایٹ ہوم کو ایک انقلابی اقدام خرار دیا ہے خدیثہ تبصم ماہر خان آئیشہ ربینہ ماہر تعلیم نے بتایا کہ میجو اسکول ایٹ ہوم کٹس فیلحال ایم ایس ایسکول کے نرسری تا پانچوی جماعت کے طلبہ کو مفراہم کیے جائیں گے ایم ایس ایڈکیشن ایکڈیمی کی انتظامیہ نے اس بات پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے اس طریقے تعلیم میں جلچسپی رکھنے والے دوسرے اسکولوں کے طلبہ کے لیے بھی میجو اسکول ایٹ ہوم کو مہیا کروایا جائے گا ہم نے نائن کٹس پلان کیا ہیں ہر مہنہ ایک کٹ پیرنٹ کو دیا جائیں گا ایک باکس کی شکل میں ہوں گی اور وہ باکس کے اندر بچوں کے پیرنٹس کے لیے ایک پیرنٹ گائیڈ بک رہیں گی سٹوڈنٹس کے لیے زیادہ سکرین ٹائم ہم نہیں دے سکتے تو اس کے لیے کچھ ہم کو ایسا کام کرنا تھا جس کے اندر ہم بچوں کا لرننگ جرنی یعنی سیکھنے کا سفر ہم برخرا رکھیں چاہے آن لائن سکول ہو آف لائن سکول ہو یا پھر ہم سکول کو نہیں بھی جا پا رہے تب بھی ہم کسی نے کے ذریعے میں تھوڑی سی لیٹل اور نو سپورٹ کے ساتھ ایک ایک ٹیچر یا پھر کوئی منٹر کے ذریعے بھی ہم بچوں کی پڑھیں کنٹینیو کر سکیں اس میں ایک ہینڈ بک ہے مدرز کے لیے اور بچوں کے لیے ورکشیٹس ہیں اور ایک ٹیچر سے انٹریکشن تلنگانہ کے زلے عادل آباد کے کئی علاقہ میں ہوئی تیز باریشوں کے نتیجے میں نرمل زلے کے کڑم پروجیکٹ کی آبی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد اس کے پانچ دروازے کھولتے ہوئے پانی کو دریا گودہ وری میں چھوڑا گیا اس پروجیکٹ کی مکمل سطح آپ سات سو فیٹ ہے تاہم اس کی موجودہ سطح آپ چھ سو چھینو فیٹ ہو گئی ہے اس میں چونتیس ہزار کیوزک پانی کا بہاو دیکھا گیا جس کے بعد اس سے منتیس ہزار کیوزک پانی کو خارج کیا گیا گوجستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ناغر کرنل زلے میں پندرہ سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور نرمل زلے کے خانہ پور میں گیارہ سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے عادل آباد زلے کے سیری کونڈا علاقے میں دس سنٹی میٹر بارش درج کی گئی پیدا پہلی زلے کے علم پلی پروجیکٹ میں آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے اس پروجیکٹ میں سات ہزار کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا کالشورم پروجیکٹ کے لشمی بیرچ کی آبی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے اس میں چھ ہزار ساسو کیوزک پانی کا بہاو دیکھا گیا جس کے بعد انیتر ہزار چھ سو کیوزک پانی کو خارج کیا گیا اس کے بارہ دروازے کھلتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا ہے زلے گوتم بھت نگر کے نیویڈا کے سیکٹر دو میں شیڈو فیکس کمپنی کے ڈیلیوری بوائس نے کمپنی پر حراسہ کرنے اور دھوکہ دینے کا الزام آیت کرتے ہوئے ہر تال شروع کر دی ہے ڈیلیوری بوائس کا الزام ہے کہ کمپنی نے اینے دھوکہ دیا ہے اور ابھی بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چار کلومیٹر کے دائرے میں ڈیلیوری دکھا کر آٹھ سے گیارہ کلومیٹر دور تک پھش دیا جاتا ہے جس سے ان کا وقت برباد ہوتا ہے اور ڈیلیوری کے حساب سے پیسے بھی زیادہ جاتے ہیں جس کی بھرپائی کمپنی نہیں کرتی ہے ڈیلیوری بوائی نے کہا کہ کمپنی ایک ڈیلیوری کے لیے چالیس روپے دیتی ہے اس سے زیادہ ہمارا پیٹرول لگ جاتا ہے اور وقت بھی برباد ہوتا ہے ایسے میں ہمیں کچھ نہیں بچتا انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کمپنی ٹرپ میں اضافہ کرے انسینٹیف بڑھائے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دھکہ دی ہی کی جاتی ہے اسے بند کیا جائے یعنی چار کلومیٹر کی ٹرپ دکھا کر آٹھ سے گیارہ کلومیٹر دور تک نہ بھی جا جائے یہ ڈیلیوری بوائی کے مطابق شکایت کرنے پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے گرستہ دو ماہ سے اس طرح کے اخدام جاری ہیں اور ہمیں حراسہ کیا جا رہا ہے آواز اٹھانے پر باس کئی بوائیس کی آئی ڈی بھی بند کر دی گئی جب ہم نے حرطال کیا ہے تب آج دس روپیے فیڈ ٹرپ میں اضافہ کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دھوکہ دہی بند کی جائے اور معاملات میں شفافیت لائی جائے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک حرطال جاری رہے گی دہلی پولیس کے اسپیشل سل نے ڈھائے ہزار کروڑ روپیے مالیت کی تین سو چوپن کلو گرام ہیروین ضبط کرتے ہوئے منشیات کے ایک وسیع بن خوامی سنڈی کیٹ کا پتہ لگایا ہے اس معاملے میں دہلی کے ایک اور ہریانہ کے تین افراد سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے خصوصی سل کے ذریعے ضبط کی گئی ہیروین کی یہ سب سے بڑی مختار ہے اور یہ منشیات کا سب سے بڑا سنڈی کیٹ ہے جس کا انکشاف کیا گیا ہے پولیس اس معاملے میں منشیات اور دہشتگردی کے تعلق کی چھانبین کر رہی ہے مجتفہ افراد سے پوچھتھاچ کی جا رہی ہے تحقیقات میں پولیس کو پتا چلا ہے کہ یہ ہیروین اغوانستان سے منتخل کی گئی تھی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے وزیراعظم نرندر موڈی کی کابینہ کی توسیح پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ وزراء کی تعداد میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن کرونا ویکسن کی تعداد کم ہو رہی ہے راہل گاندی نے کہا کہ ویکسن کہاں ہیں ہیشٹیک کے ساتھ ٹویٹ کر کے حکومت سے کہا کہ وزراء کی تعداد بڑی ہے ویکسن کی نہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں ہر دن اٹھی ایسی لاکھ ٹیکے لگ رہے ہیں ایسے میں دسمبر تک اس رفتار سے محض ساٹھ فیصد آبادی کو ہی ٹیکہ لگا جا سکے گا واضح رہے کہ گزستہ روز وزیراعظم نرندر موڈی کی کابینہ میں توسیق کی گئی جس میں تقریبا 21 نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے اس دوران 43 وزراء نے بطور کابینی وزیر حلف لیا جبکہ کئی سینئر ہنما کی کابینہ سے چھٹی کر دی گئی جس میں رمیش فوکریال پرکاش جاویٹکر حریش وردھن اور روی شنکر پرسات کا نام قابل ذکر ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے امام سے مطالبہ کیا کہ مپادم آوات کے لئے ایسے متاثر کون شخصیات کو نامزد کرے جو نچلی سطح پر غیر معاملی کام کر رہے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم موڈی نے کہا کہ ملک میں کچھ بات صلاحیت لوگ ہیں جو نچلی سطح پر غیر معاملی کام کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں زیادہ دیکھا یا نہیں سنا گیا ہے کیا آپ ایسے متاثر کون لوگوں کو جانتے ہو آپ اسے پادم آوات کے لئے نامزد کر سکتے ہیں آن لائن نامزدگی پنرہ ستمبر تک کھلے رہیں گی بازے رہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے یوم جمہوریہ دوہزار باویس کو اعلان کی جانے والے پادم آوات کے لئے آن لائن نامزدگی کا عمل شروع کیا ہے اس کے لئے نامزدگی کی آخری تاریخ پنرہ ستمبر ہے اس معطبہ کوئیڈ منیس ہوای امراج کے تناظر میں اندراج کا عمل مکمل طور پر ڈیجیٹل ہوگا